بیدیشوں میں اچھی نوکری دینے کا لالت دے کر جبلپور کے یواؤں کو اس سمیتھ تھگی کی جا رہی ہے اور جبلپور کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یواؤں کو اپنے جال میں فسا لیتے ہیں بعد وہ ان کو اپنے شکار بناتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو تھگی کا شکار ہوئی ہے وہ اس سمیتھ موجود ہیں ہم ان سے ہی بات کریں گے کہ آ کر ان کو کیسے کس طرح سے تھگی کا شکار بنا گیا سب سے پہلے ہم آپ کا نام جانے کو کہا رہتے ہیں نام سراج احمد انساری ہے میں گولپور میں رہتا ہوں یہ بتائیے کہ سراج جی سب سے پہلے جانے کے کہ آپ کو کیا لالت دیا گیا تھا کہ کہاں نوکری کو اپر دیا گیا تھا نہیں مجھے تو لالت دیا گیا تھا مجھے معلوم پڑا ویدیش میں اپنا لوگ کو پہنچاتے ہیں میری یہاں تھوڑا چیتی خراب تھی طبیعتی میری ویگ چل لی تھی تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب جارے لوگ سمی جا کے دیکھے تو ویدیش کیسا کیا ہے اترا جی اسی آدھار پہ بولے بتائیں لگے کہ جو اب اچھا ہے آپ کو چالے زیادہ ملے گا یہ میں نے چلو ٹھیک ہے جا کے دیکھتا ہوں تو اسی آدھار پہ ایک دورے سمپر کیا تو بولے دو تین لوگ گیا ہے وہ بولے ایجینڈ ہے وہ بھیجتے تو پہنے ان کے سمپر میں میں آیا تو میرے ساتھ پہر ایسا حاصل ہو گیا کیا آپ کس طرح سے حاصل ہوا اور کہاں آ گئے تھے آپ میرے ساتھ تو بس ہی ہوا کہ میں ملیشیا وہاں پہنچا جس ایڈیا میں تھا جالن ایٹھ فٹی تو وہاں پہ میرے ساتھ ایسا ہوا ملپ کے دو دن پہلے وہ چلے گئے اور میرے خانے کے میرے خرچے بھی نہیں تھے بہت پرشانی اٹھانا پڑا تو میں آگے کہ یہ سوچا کہ آنے والے سمیں ملپ کے اگر میں کچھ دن اور رکھا تو میرے اسیتی بہت قراب ہو جائی گی میں نے دوستوں سے اپنے سمپر کیا انہوں نے میرا بہت حیل پر کیا مدد کی تو وہ یہاں انڈیا سے ٹکٹ کرایا اور کرانے کے بعد اس کے بعد پھر مجھے واپس انڈیا آنا پڑا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر سکتے سکتے کاروائی ہو تک کہ اور بھی ان کے چنگل بھی نہ فسے اور ایجنٹ کے ثورت کوئی ایسا کام نہ ہو اور جن کے ان کے پیشے باقی ہے ایجنٹ سے وہ پیشہ واپس دلوائے کیا لگتا ہی کہ یہ ایک بڑا نیٹورک ہے گروہ ہے جو لوگوں کو فساتے ہی ہو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کسی لیے جب ایک لینک سے دوسرے لینک جب ملتے ملاقات ہوتی ہے تو معلوم پڑھتا ہے کہ یہ لوگ ایک نہیں اس میں بہت چینل ہوئے جیسے آٹھ دس لوگ وہاں بیٹھے ہیں آٹھ دس لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے سمپر میں رہتے ہیں اس طریقے سے کام نہیں بنتا دوسرا وہاں سوچ آپ کر دیتا ہے اور لالچ بہت دیتے ہیں جب وہاں جا کے لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں پولیس میں سکایت ہوئی انہوں نے ملتب آسواسن دیا ہے کہ آپ بالکل بشنطر ان کو پر سکت کروائی ہو جائے گی اور جو بھی آپ کا پیشہ ہے وہ آپ کا ریٹن واپس کروائے جائے گا یہ تھے جن کو تھگی کا سکار ہوئی ہے ایسے ہی ایک اور سکس ہیں موجود ہم ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کا نام دانے گیا محمد امران ننساری محمد جی یہ بتائے گا آپ کی سب سے پہلے ملاقات کیسے ہوئی آپ ان سے سکار کیسے بنے آپ کیسے انتاک پہنچے آپ جی مجھے معلوم چلا تھا دوستے کے جریعہ ملیشیا بیستے ہیں تو میں نے ان سے بات کیا کہ مجھے بھی ملیشیا جانا ہے کام نہیں ہے اس نے بولی نبیہ ہزار روپے لگے گا آپ جا سکتے ہو ملیشیا میں نے نبیہ ہزار روپے دیا اس نے بتایا کہ آپ کو پیٹی پی کمپنی ہے کارگو اس میں ملے گی نبیہ ہزار روپے سیلی میں گیا وہاں جب پہنچا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ کس کتنے دن آپ نے وہاں بتائے آپ کہاں رہے وہاں پر کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے تو کھانے کے لے کر کے آپ نے کتنے دن وہ کہاں بتائے کیسے ہم نے چار مہینہ ملیشیا بیتایا ایک ٹیم کھانا کھا رہا تھا ایک ٹیم بھوکا رہا تھا گھر سے پیسہ مانگایا بہت پرشانی جیلا جنگل میں رہا میں ایجنٹ کو فون لگا رہا تو ایجنٹ فون نہیں اٹھا رہا ہے پھر فون اٹھاتے ہیں تو بولتے ہیں ایک دو دن رکھو آپ کا کام چل ہو جائے گا ایسے کرتے کرتے ہیں چار مہینہ ہو گیا تھا ہم بہت پرشان ہو گئے تھے آپ گھر آنے کی چھنٹہ لگی ہوگی کہ گھر کیسے پہنچے ہیں آپ گھر والوں کو سمپر کیا گھر والوں کو بتائے آپ نے جی ہمیں گھر آنا تھا تو کہنا میں میرا پاسپورٹ جو پاکستانی کے پاس تھا تو میں اپنا پاسپورٹ منگ رہا تھا تو پاسپورٹ نہیں دیا تھا تو پھر میں نے گھر میں پانکہ لگایا اور پیسہ پچاس آجار روپے مغیا انڈیا ایم بی سی گیا اور وائٹ پاسپورٹ بنایا پھر میں وہاں سے بھاگ کر آیا انڈیا یہ بتائیں کہ پاکستانی ایجنٹ کے پاس آپ کو پاسپورٹ کیسے پہنچا کر یہ جو انڈیا جو جو ایجنٹ استحاق اس نے پاکستانی ایجنڈ آئے گا اس کو پاسپورٹ دے دینا آپ کا بھیجہ لگنے کے لانچ آئے گا اس لیے میں نے اس کو اپنا پاسپورٹ دیا تھا اور جب واپس مانگ رہا تھا تو بولا تھا کہ ایک لاکھ چالیس ہیار روپے لگے گا آپ کا پاسپورٹ واپس دینے میں آپ نے اس موری معاملے کو لے کر کیا پولس میں بھی آپ کوئی سکایت کی ہے جی ہم نے پولس میں کاربائی کی ہے بولی ہے پولس والوں سے کہ ہمارا پیسہ واپس ملنا چاہیے اور ان کو جیل کے پیچھے ڈالنا چاہیے کیا لگتا یہ آخری ہے یہ بتائیے کہ جبلپور میں یہ کون لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں جیل لوگ رہتے ہیں بہنی سنگھ تلہیہ ایک رہتا ہے مدینہ مسجد کے پاس ایک رہتا ہے قدی روٹل کے پیچھے قدی روٹل کے پیچھے والے کا نام ہے سلیم عرف کلفی والا اور دوسرے کا نام ہے استیاغ عرف گاندی یہ اور بھی لوگوں کو جبلپور پھسایا ہے کیا ان لوگوں نے بومبے بیہار کلکتہ بومبے یہ سب یہاں سے بندوں کو بلاتے اور پہنچاتے ہے یہ ملے کیا آپ کو کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ پاکستانی ایجنٹ کے پاس تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آتنگوڑی گھتی بدھیوں میں اس کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو جی ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے باپس مل جائے غلط یوز نہ اس کا اس لیے کہ پاکستانی ایجنٹ کے پاس ہے وہ غلط یوز کر کے انڈیا نہ گھج جائے غلط کام نہ کر دے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میرا پاسپورٹ واپس ملنا چاہیے تو یہ یہ لوگ کیا اور بھی یوباؤں کو فسانے کا کام کرتے ہیں کیا ان کے گھر پریبار بھی لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں سامل ہیں کیا جی ان لوگ کا ایک گروپ چلتا ہے جیسے دو ٹھو جبل پور میں اور پاکستان کے چال لوگ پاکستانی سے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بندے انڈیا سے بندے بہنچتے ہیں پاکستانی کے پاس اور جب بھیجتے وہاں کام نہیں رہتا ہے جو پاکستانی ایجینڈ وہ بہت انڈیاں والوں کو گالی بکتے ہیں اور پرسان کرتے ہیں وہاں جانا کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا بہت پرسان ہونا پڑتا ہے گھر سے پیسہ مانگانا پڑتا ہے میں نے بہت خراب دن کاٹے ہیں اب ساکر صلی اللہ بھارت آگئے ہیں آپ ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ ان اوپر کس طرح کی کاروائی ہوئی پر ان کو اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونا چاہیے اور بھی جو لوگ فسے ان کو واپس بلانا چاہیے اور ہمارا پیسہ واپس ملنا چاہیے جو بھی میں کرجہ پانی کر کے گیا ہوں یہ تھے جو پیڑ تھے جنہوں نے قریب چار ماہ ملیشیا کے جنگلوں میں تک بتائے ہیں اور وہاں ان کے کھانے پینے کے لالی پڑ گئے تھے اب یہ بھارت ساکو سل اپنے گھر آگئے ہیں اب پولیس سے بس یہ چاہتے ہیں کہ جو آروپی ہیں ان پر کڑی کاروائی ہو اس کے لیے مانگ کر رہے ہیں شیف شعبی ٹیوی نائن بھات وزجملپور مدھ پردیش